اور آج مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب کا جو ویجن تھا مفتی صاحب کا جو نظریہ تھا مفتی صاحب کی جو دور اندیشی تھی وہ قابلی ستائشہ اور جو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں اگر ان معاملات کو حل کرنے کا اگر جمہور کشمیر کو اس مسئبت سے اس خون خرابے سے اس تکلیف سے باہر نکالنے کا کوئی حل ہے تو وہ واحد وہی ہے جو مفتی صاحب کہتے تھے گرنیر سے نہ گولی سے بات بنے گی بولی سے وہ بار بار کہتے تھے کہ اس خطے میں جو امن کا راستہ ہے وہ جمہور کشمیر سے گزرتا ہے اور جمہور کشمیر میں امن کا جو راستہ ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کی آپس میں اچھے تعلقات دوستی بات چیت سے حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ جب تک جمہور کشمیر میں آپ امن قائم نہیں کریں گے اور وہ اس کے قطع خلاف تھے کہ جمہور کشمیر کے لوگ سفیر جنڈا اٹھا کے امن یہاں قائم ہو وہ چاہتے تھے جمہور کشمیر میں ریکنسیلیشن ہو بات چیت ہو ڈائلوگ ہو یہاں کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو بارڈرز پر سیز فائر ہو جیسے کہ ان کے وقت میں ہوا تھا آپس میں بارڈر ایرائلیمنٹ ہو جائے جیسے انہیں مزفر آباد روڈ کھول کے دکھایا تھا تو انہوں نے ایک نقشہ دیا تھا کیونکہ آپ کسی بھی قوم کو طاقت کے بلبوتے پر نہیں دبا سکتے زیادہ دیں آپ ایک انسان کو آپ اس کو قید کر سکتے پر اس کے خیالات کو قید نہیں کر سکتے اس لئے یہ خیالات کی جنگ ہے جو مفتی صاحب بار بار کہتے تھے اور اس جنگ کو جیتنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں ریکنسیلیشن ہو ڈائلوگ ہو اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک کے جو سرکار ہے وہ یہ سمجھیں اس بات کو جانے کہ طاقت سے کوئی دنیا میں کوئی بھی طاقت طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کے دل اور دماغ نہیں جیت پائی ہے ہم نے امریکہ جیسی طاقت کو دیکھا آج وہ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس نکال رہے ہیں وہ بھی بات کی چاہتے ہیں تالیبان کے ساتھ تو یہ تو جمہور کشمیر تو کہا جاتا تھا ہندوستان کا تاج ہے جمہور کشمیر یہ تو ایک مسلم میجارٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود ہندوستان کا ہاتھ تھاما تھا تو آج میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس بے دردی سے پانچ اگرز دو ہزار انیس کو بی جی پی کے سرکار نے بی جی پی کے جو اکثریت کا جنہوں نے گلت استعمال کی اور جمہور کشمیر کے لوگوں کے اوپر اتنے بڑے ظلم کے پہاڑ دھائے اتنی مصیبتیں ڈال دی تو یہ اس سے جمہور کشمیر ملک کے نزدیک نہیں آسکتے موسیقی